موسیقی برج حمل والوں کا ہفتہ کیسا ہوگا پیر سات اگست دو ہزار تئیس اتوار اگست تیرہ دو ہزار تئیس راہو کے پہلے گھر میں موجود ہونے کی وجہ سے آپ اس ہفتے ہر روز کی نزبت کم توانائی محسوس کریں گے ایسی صورتحال میں آپ کو خیال رکھنا ہوگا کہ آپ اپنے آپ کو ضرورت سے زیادہ کام میں نہ دبائیں اور جب بھی آپ کو اپنے کام سے وقت ملے تو تھوڑا آرام کر لیں یہ آپ کو اندر سے تازگی کا احساس بھی دلائے گا اس دوران آپ اپنی قیمتی اشیاء کی دوبارہ خریداری یا دیکھ بھال پر اپنی کچھ رقم خرچ کرتے نظر آئیں گے کیونکہ یہ وقت آپ کے لیے بہت سے مالی فائدے لے کر آئے گا اسی لیے آپ اسے کئی اہم کاموں پر خرچ کرنے کا منصوبہ بنا سکتے ہیں اس ہفتے آپ محسوس کریں گے کہ خاندان کے افراد آپ کے فیاضانہ روئے کا فائدہ اٹھا رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو کئی پریشانیوں سے دوچار ہونا پڑتا ہے لیکن اس کے باوجود خود کو مضبوط بنا دے ہوئے اس وقت آپ کو اپنی فطرت میں کچھ تبدیلی لانے کی ضرورت ہوگی اس لیے شروع سے ہی اس کا خیال رکھنا آپ کے لیے فائدہ منت ثابت ہوگا سہل کے گیارویں گھر میں موجود ہونے کی وجہ سے اگر آپ نے ماضی میں اپنے کریئر میں کچھ مایوسی کا سامنا کیا تھا تو اس ہفتے حالات ٹھیک ہونے لگیں گے اور آپ کا کاروبار مصبت سمت کی طرف بڑھنے لگے گا اس سے آپ اپنے ذہنی تناؤں سے بھی نجات حاصل کر سکیں گے اتارد کے چوتھے گھر میں ہونے کی وجہ سے اس ہفتے طلبہ پر متعدد سیاروں کی رحمتیں ہوں گی اس لیے علا تعلیم حاصل کرنے والوں کو اچھے نتائج حاصل ہوں گے اس دوران آپ کو کسی معروف ادارے میں داخلے کی خوشخبری بھی مل سکتی ہے ایسی صورتحال میں خاص طور پر وہ لوگ جو تعلیم حاصل کرنے کے لیے بیرون ملک جانے کا خواب دیکھ رہے ہیں ان کے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کے روشن امکانات ہیں بلچ سور سہل کے دسویں گھر میں ہونے کی وجہ سے آپ کافی حد تک صحت مند محسوس کریں گے کیونکہ اس دوران آپ اپنے ذاتی اور پیشاور کے درمیان صحیح توازن برقرار رکھنے میں کامیاب ہوں گے اس کے علاوہ آپ اپنی صحت کو برقرار رکھ سکیں گے اگر آپ سرکاری شبے میں کام کر رہے ہیں تو یہ ہفتہ آپ کے لیے اہم اور بہتر ثابت ہونے والا ہے کیونکہ اس وقت کے دوران آپ ممکنہ طور پر حکومت کی طرف سے فوائد اور انعامات حاصل کریں گے جس سے آپ کو اچھی سطر پر منافع ملے گا اس ہفتے گھر کے چھوٹے ارکان کے ساتھ مسلسل بحث واؤ مباحثہ اور اختلاف آپ کے ذہن میں جنجلہ ہٹ کا احساس پیدا کرے گا کام کی جگہ پر دوسروں کو ایسا کام کرنے پر مجبور نہ کریں جس کا پیچھا کرنا آپ کو بھی پسند نہ ہو اس لیے کہ اس وقت آپ کی طبیعت میں خودگرزی بڑھ جائے گی جس کی وجہ سے آپ اپنے اختیارات کا غلط استعمال کرتے ہوئے اپنے مادہت کام کرنے والے حلکاروں کو کوئی بھی فضول کام سومتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں اتارد کے تیسرے گھر میں ہونے کی وجہ سے اس ہفتے بہت سے طلبہ اپنے علم کا اظہار کرتے ہوئے گھرے لو کاموں میں حصہ ڈالیں گے اور اس طرح وہ اپنے والدین کی طرف سے تریف حاصل کریں گے تاہم انہیں اپنی تعلیم کے بارے میں مبرور ہونے کی ضرورت نہیں ہے برج جوزہ اس ہفتے آپ کو خود اعتمادی کی کمی محسوس ہو سکتی ہے اس کی وجہ سے آپ کوئی ضروری فیصلہ نہیں کر پائیں گے لہٰذا آپ کو یاد رکھنا ہوگا کہ اس کا بہت کچھ آپ کے کندوں پر ہے اور آپ کو اس کے بارے میں سوچتے ہوئے وقت پر صحیح اور واضح فیصلہ کرنے کی ضرورت ہوگی اس ہفتے آپ فوری پیسہ کمانے کے لیے ایک شارت کٹ اختیار کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے آپ خود کو بغیر کسی وجہ کے غیر قانونی معاملات میں فنسطے ہوئے پائیں گے اس کے نتیجے میں آپ کی دصویر کے نقصان کے ساتھ ساتھ آپ کو اضافی مالیاتی نقصان بھی اٹھانا پڑے گا اس ہفتے آپ کو اپنے بڑے بہن بھائیوں سے آپ کی توقع سے زیادہ تعاون ملے گا جس کی وجہ سے آپ کسی بڑی پریشانی سے بھی نکل سکیں گے تاہم اس کے لیے آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ ان کے سامنے بللا یہ جگہ اپنے خدشات کا اظہار کریں چاند کی علامت کے حوالے سے زہل کے نومی گھر میں موجود ہونے کی وجہ سے یہ ہفتہ شراکت داری میں کسی بھی نئے منصوبے کو شروع کرنے کے لیے سازگار ثابت ہونے والا ہے اور اس سے آپ کو اور آپ کے ساتھی کو بھی فائدہ ہوگا تاہم اپنے ساتھی سے ہاتھ ملانے سے پہلے اچھی طرح سوچ لیں ورنہ کم سے کم بات چیت کی وجہ سے آپ دونوں کے درمیان جھگرے کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے تصویریں کسی کی زندگی کا ایک دلچسپ پہلو ہیں اتارت دوسرے گھر میں موجود ہونے کی وجہ سے اس ہفتے بہت سے طلبہ اپنی پرانی تصویروں کو دیکھ کر ایک بار پھر پرانی خوشگوار یادوں میں کھو سکتے ہیں اس کی وجہ سے امکان ہے کہ وہ بہت زیادہ وقت صرف اس طرح گزاریں گے اس لیے اس بات کو شروع سے ہی ذہن میں رکھیں برج سرطان اس ہفتے آپ کی اچھی صحت کی وجہ سے آپ ان لوگوں کو غلط ثابت کر سکیں گے جو یہ سمجھتے تھے کہ آپ کچھ نیا سیکھنے کے لیے کافی بورے ہو گئے ہیں کیونکہ آپ جوش اور جذبے سے بھرپور ہوں گے اور اس طرح آپ چیزیں سیکھ سکیں گے آسانی سے اپنی عقل سے چاند کی علامت کے حوالے سے مشتری کے دسویں گھر میں ہونے کی وجہ سے اس وقت آپ کو بڑے فائدے حاصل ہوں گے اور ممکنہ طور پر نہیں مالی اس کی میں بن سکتے ہیں اس صورت میں کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے کسی بھی قسم کی سرمایہ کاری سے منسلک تمام فوائد اور خامیوں کو غور سے دیکھیں اس کے لیے آپ کسی تجربہ کار شخص سے بھی مدد لے سکتے ہیں اس ہفتے خاندانی سندگی میں جاری تناؤ کی وجہ سے اپنی ارتکاز کو ٹوج لے نہ دیں ایسے میں آپ کو سمجھنا ہوگا کہ ہر کسی کی زندگی میں برا مرحلہ آتا ہے اور یہی برا مرحلہ انسان کو سب سے زیادہ سکھاتا ہے اس لیے مشکلات سے تنگا کر وقت ضائع کرنے اور افسردہ ہونے سے بہتر ہے کہ کوشش کریں اور زندگی کا سبق سیکھیں اگر ہم پیشاورانہ نقطہ نظر سے چیزوں کو دیکھتے ہیں تو یہ ہفتہ آپ کے لیے مکمل طور پر سازگار ہونے والا ہے آپ کی قسمت انتہائی سمر آور ہوگی اور اس سے آپ کو زندگی کے تمام شبوں میں کامیابی حاصل ہوگی لہٰذا آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ مواقع کو سنجیدگی سیلیں اور چیزوں کو ہاتھ سے جانے نہ دیں یہ یقینی طور پر آپ کو اپنے کیریئر میں ترقی کرنے میں مدد کرے گا چاند کی علامت کے حوالے سے غطارد کے پہلے گھر میں ہونے کی وجہ سے آپ کے علمی زاجہ کے مطابق مسابقتی انتہانات کی تیاری کرنے والے طلبہ اپنے انتہان میں کامیابی حاصل کریں گے اس دوران آپ کا خاندان آپ کی حوصلہ افضائی کرے گا ساتھ ہی آپ کو اپنے استاد یا گروہ سے علم کے توفے کے طور پر ایک اچھی کتابیہ چابی ملے گی برجہ صد سہل ساتھویں گھر میں موجود ہونے کی وجہ سے اس ہفتے جم جانے والے افراد کو اضافی وزن اٹھنے سے گریز کرنا چاہیے کیونکہ پٹھوں میں تناؤ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ صحت کے حوالے سے بھی سازگار نتائج کے امکانات ہیں وہ لوگ جو اپنے گھر سے دور رہ کر کام کر رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں انہیں اس ہفتے کسی وجہ سے اپنے پیسے خرج کرنے پر سکتے ہیں کیونکہ یہ ممکن ہے کہ آپ پارٹی کی منصوبہ بندی کریں یا اپنے دوستوں سے اچانک ملاقات کریں اس ہفتے خاندان کے افراد گھر میں کچھ تبدیلیاں کرنے کا فیصلہ کر سکتے ہیں ایسے میں گھر میں یہ تبدیلی آپ کو توقع سے زیادہ جذباتی کر سکتی ہے اس دوران آپ اپنے کسی خاص شخص یا قریبی دوست کے ساتھ اپنے جذبات کا اظہار کر سکیں گے جس سے آپ کو بہت سکون ملے گا اس ہفتے آپ اپنے اہداف پہلے سے کہیں زیادہ تے کر سکتے ہیں ایسی صورتحال میں اسے پورا کرنے کے لیے آپ کو سخت محنت کرنی پڑے گی خدشہ ہے کہ اگر کسی وجہ سے نتیجہ آپ کی توقع کے مطابق نہ آیا تو آپ خود ہی مایوس ہو سکتے ہیں اس ہفتے طلبہ کا کریئر گراف بلندیوں کو چھوئے گا لیکن آپ کو ملنے والی کامیابی آپ کی انا کے بڑھنے کی بڑی وجہ ہوگی اس کی وجہ سے آپ کی طبیعت میں انا کے کچھ اضافی ڈوبنے لگ سکتے ہیں ایسی صورتحال میں اپنے بارے میں کسی نتیجے پر پہنچنے سے گریز کریں برج سنبلہ چھٹے گھر میں زہل موجود ہونے کی وجہ سے اس ہفتے آپ کی صحت اچھی رہے گی کیونکہ کئی سیاروں کی شب نظر آپ کی صحت کو مضبوط کرے گی اور ساتھ ہی آپ کو پرانی بیماریوں سے بھی نجات ملے گی اس لیے اس ہفتے آپ کا دماغ خوشور پر سکون رہے گا اس ہفتے آپ کو مالیاتی نقطہ نظر سے بہتر نتائج ملیں گے اس بات کے مجموعے ہیں کہ مقامی لوگوں میں سے کچھ کام کی جگہ پر ترقی کریں گے جبکہ کچھ کو اپنی ملازمت میں اچھی انکریمنٹ ملے گی اس تناظر میں آپ کو اس وقت کا بھرپور فائدہ اٹھاٹے ہوئے اپنی کمائی پر توجہ مرکوز کرنے کی ضرورت ہے یہ ہفتہ آپ کی خاندانی زندگی میں خوشی سکون اور خوشحالی لائے گا جس کی وجہ سے آپ اپنی فیملی کے ساتھ کسی مذہبی مقام یا کسی رشتہ دار کے مقام پر جانے کا منصوبہ بنا سکتے ہیں چاند کی علامت کے حوالے سے دوسرے گھر میں کیتوں موجود ہونے کی وجہ سے کام کی جگہ پر کسی سے کوئی ودا نہ کریں جب تک آپ کو معلوم نہ ہو کہ آپ اسے ہر قیمت پر پورا کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ممکن ہے کہ آپ کی ذاتی زندگی میں آنے والی رکاوٹوں کی وجہ سے آپ اپنی مرضی سے کیے گئے کام کو وقت پر مکمل نہیں کر پائیں گے چاند کی علامت کے حوالے سے وطارد کے گیارویں گھر میں ہونے کی وجہ سے اس دوران آئی ٹی، انجینئرنگ وغیرہ کی تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ کم محنت کے بعد بھی اچھے نتائج حاصل کر سکیں گے کیونکہ اس دوران سیاروں کے انتزاج کے مطابق آپ جو بھی امتحان دیں گے آپ کو اچھے نمبر حاصل کر کے اپنی صلاحیتوں کے اظہار کا موقع ملے گا برج میزان، راہو کے ساتھویں گھر میں ہونے کی وجہ سے اس ہفتے کام کی جگہ پر آپ کو اپنے جذبات خصوصاً اپنے حصے پر قابو رکھنا ہوگا کیونکہ آپ کو کسی ساتھی نے دھوکا دیا ہے تاکہ آپ ان سے لر بھی سکیں اس کے نتیجے میں نہ صرف آپ کی تصویر خراب ہوگی بلکہ آپ اپنے جذبات پر قابو نہ رکھتے ہوئے ان کے ساتھ نازبہ زبان بھی استعمال کر سکتے ہیں مشتری کے ساتھویں گھر میں ہونے کی وجہ سے آپ اس ہفتے طویل مددتی سرمایہ کاری کریں آپ کو اس سے کافی فائدہ حاصل ہو سکتا ہے تاہم آپ کو گھر کے بروں سے مشورہ کرنے کے بعد ہی کسی بھی فیصلے پر پہنچنے کی ضرورت ہوگی اس ہفتے آپ خاندان میں ہر طرح کے تنازات کو دور کر کے اپنے خاندان کی مالی پوزیشن کو بہتر بنانے میں کامیاب ہوں گے آپ کے والدین آپ پر فخر محسوس کریں گے اور آپ کے خیالات اور ذہانت کی تریف کریں گے یہ وقت خود تشخیص اور اپنی ماضی کی گلتیوں اور تجربات سے سیکھنے اور سیکھنے کی طرف اشارہ کر رہا ہے لیکن کیریئر میں دوسروں سے آگے نکلنے کے لیے مسابقت کا احساس آپ کو ایسا کرنے سے روکے گا جس کا آپ پر منفی اثر پڑے گا اور آپ اپنی ماضی کی گلتیوں کو دورا تہ ہوئے نظر آئیں گے اس ہفتے بہت سے طلبہ کو اپنے کچھ مزامین کو سمجھنے میں مشکل پیش آئے گی تاہم اس کے باوجود وہ اس سے کامیابی حاصل کر کے اچھے نتائج حاصل کر سکیں گے ایسی صورتحال میں انہیں اپنے مقاصد کے لیے مسلسل کوشش اور چوکنا رہنے کی ضرورت ہوگی برج اقرب اس ہفتے باقاعدہ ورزش آپ کو فٹ رکھنے میں اہم کردار ادا کرے گی راہو کی چاند کی علامت کے حوالے سے چھٹے گھر میں ہونے کی وجہ سے اس دوران آپ کی صحت میں چند تبدیلیاں دیکھنے کو ملیں گی خاص طور پر ان لوگوں کے لیے وقت اچھا رہے گا جنہیں موٹاپے کا مسئلہ ہے کیونکہ کچھ لوگ اپنے کچھ مسائل سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا پانے میں کامیاب ہو جائیں گے اس ہفتے ملازمت پیشہ افراد کی آمدنی میں اضافہ متوقع ہے ایسی صورت حال میں انہیں مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی رقم کچھ چھوٹی سرمایہ کاری پر خرچ کریں کیونکہ صرف اس سے انہیں معاشی فوائد حاصل کرنے کا امکان ملے گا اور وہ اپنے مستقبل کو محفوظ بنانے میں کامیاب ہوں گے اس ہفتے آپ کا کوئی دوست یا قریبی دوست آپ کو ایسے وقت میں چھوڑ سکتا ہے جب آپ کو ان کی سب سے زیادہ ضرورت ہو اس لیے کسی بھی ضرورت کے لیے دوست ہوں پر ضرورت سے زیادہ انحسار کرنے سے گریز کریں ورنہ بعد میں آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا اس ہفتے جو لوگ آپ کے کام کی جگہ پر آپ کے لیے رکاوٹیں پیدا کر رہے تھے وہ شرمندہ ہوں گے اس سے آپ کے حوصلے کے ساتھ ساتھ اعتماد میں بھی اضافہ ہوگا مشتری آپ کے چاند کی نشانی کے حوالے سے دسوگھر کا رخ کرنے کی وجہ سے آپ اپنے کام کو جلد از جلد پورا کر سکیں گے چاند کی علامت کے حوالے سے اتارت کے دسوگھر میں ہونے کی وجہ سے اس وقت مقابلہ جاتی امتحانات میں کامیابی کے لیے آپ کو سخت محنت کرنی پڑے گی اور اس کے موافق نتائج ملنے کے امکانات ہیں دوسری طرف آپ کو علا تعلیم کے لیے کچھ اتار چلاؤ کا سامنا کرنا پڑے گا لیکن آپ کی محنت رنگ لائے گی اور آپ مسائل کا حل تلاش کرنے میں کامیاب ہوں گے بلت قوس آپ کو اس ہفتے ہر قسم کے سفر سے گریز کرنا چاہیے ورنہ آپ تھکاوٹ اور تناو محسوس کریں گے اس کے منفی اثرات آپ کی صحت پر بھی نظر آئیں گے پانچویں گھر میں ہونے کی وجہ سے مالی لحاظ سے اس ہفتے آپ کو ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھانا پڑے گا کیونکہ آپ کے لیے کسی بھی پرانی سرمایہ کاری سے پیسہ کمانا ممکن ہے لیکن آپ دوسروں کے غیر ضروری مطالبات کو پورا کرنے کے ساتھ بعد آپ کو مستقبل میں پریشانیوں کا سامنا بھی کرنا پڑے گا لہٰذا اس وقت دوسروں کو نہ بتانا سیکھیں یہ ہفتہ آپ کو اپنے رشتہ داروں یا دوستوں کے ساتھ بات چید کرنے اور رابطے میں رہنے میں مدد کرے گا جن لوگوں سے آپ کبھی کبھار ملتے ہیں کیونکہ یہ وقت آپ کے لیے خاص طور پر اچھا ثابت ہونے والا ہے کہ آپ اپنے پرانے تعلقات کو اثر نو استوار کریں اور انہیں بہتر بنائیں راہو کے پانچویں گھر میں ہونے کی وجہ سے آپ کو اس ہفتے کام سے متعلق سفر پر جانا پڑے گا لیکن یہ سفر آپ کے لیے ناغوار ثابت ہوگا کیونکہ اس دوران آپ نہ صرف سفر کے پیسے سے محروم ہوں گے بلکہ اپنی توانائی اور وقت دونوں سایا کریں گے جو کہ آپ کے بڑھتے ہوئے ذہنی تناؤ کی بڑی وجہ بن سکتا ہے چاند کی علامت کے حوالے سیو تارید کے نویں گھر میں ہونے کی وجہ سے اگر آپ بے روزگار ہیں تو اس ہفتے آپ کو ملازمت کے لیے بہت سے اچھے مواقع ملیں گے اور ہفتے کے وسط کے بعد آپ کو مصابقتی امتحانات میں زبردست کامیابی حاصل ہونے کا امکان ہے تاہم اس کے لیے آپ کو اپنے فرینر سرکل کو بہتر بنانے اور ان لوگوں سے بات چیت کرنے کی ضرورت ہوگی جو اپنی تعلیم کے حوالے سے بھی سنجیدہ ہیں ورنہ آپ کا دماغ آسانی سے بھٹک سکتا ہے برج جدی راہو کے چوتھے گھر میں ہونے کی وجہ سے اس ہفتے آپ صحت سے متعلق کئی مسائل کا شکار ہو سکتے ہیں اس لیے یوگا اور ورزش کو اپنے روزمرہ کے ممولات میں شامل کریں تاہم اغتیاتی تدابیر اختیار کرنا آپ کے لیے زیادہ بہتر آکشن ثابت ہو سکتا ہے گھر کی ضروریات کو مدد نظر رکھتے کوئے آپ کوئی مناسب منصوبہ بنائے بغیر اپنا پیسہ گھر کے لیے بہت سی قیمتی اشیاء پر خرج کر سکتے ہیں اس سے مستقبل میں آپ کی مالی حالت تھوڑی سخت ہو سکتی ہے اور ساتھ ہی آپ کا ذہنی تناؤ بھی بڑھے گا اس ہفتے آپ گھرے لو کاموں میں دلچسپی لے کر گھر کی دوسری خواتین کی مدد کر سکتے ہیں اس سے آپ کو خاندان میں عزت واؤ تکریم کے حصول کے ساتھ ساتھ دوسرے ارکان کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط بنانے میں مدد ملے گی چاند کی علامت کے حوالے سے زہل کہ دوسرے گھر میں ہونے کی وجہ سے اس ہفتے آپ کے کام کی جگہ پر دوسرے آپ کا مصبت رویہ دیکھیں گے اس کی وجہ سے تمہارے دشمن تمہارے دوست بن جائیں گے اس کے علاوہ آپ کو کم محنت میں بڑی کامیابی ملے گی اور دوسروں کی طرف سے اس کی بہت زیادہ تریف کی جائے گی اس سلسلے میں آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ اس لمحے کو پورے دل سے لطف ندوس کریں اس نشان کے کچھ طلبہ کو اس ہفتے بیرون ملک تعلیم حاصل کرنے کا موقع مل سکتا ہے تاہم اس کے لیے ان سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ محنت کے ساتھ ساتھ درست سمت میں کام کریں گے اور شروع سے ہی اپنی کوششوں کو تیز کریں گے اس دوران کسی کی طرف سے فراہم کردہ صحیح رہنمائی آپ کے لیے ایک بہتر آکشن ہو سکتی ہے برج دلو آپ کو اس ہفتے ہر قسم کے سفر سے گریز کرنا چاہیے ورنہ آپ تھکاوٹ اور تناو محسوس کریں گے اس کے منفی اثرات آپ کی صحت پر بھی نظر آئیں گے سہل کے پہلے گھر میں ہونے کی وجہ سے اگر آپ نے اپنا پیسہ سٹاک مارکیٹ دیا سٹے بازی میں لگایا تھا تو اس ہفتے آپ کو بہت زیادہ نقصان ہونے کا قوی امکان ہے اس کے علاوہ آپ ممکنہ طور پر خوئی ہوئی رقم کمانے کے لیے غلط کاموں اور سرگرمیوہ میں زیادہ سرمایہ کاری کر سکتے ہیں اس لیے یہ ہفتہ آپ کے لیے غلط کاموں جیسے سٹے بازی وغیرہ سے دور رکھنا آپ کے لیے بہتر رہے گا اگر آپ خاندانی کاروبار کرتے ہیں تو اس ہفتے کے دوران آپ کو سازگار نتائج مل سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ نے حال ہی میں اپنے خاندان کے ساتھ کوئی کاروبار شروع کیا ہے تو آپ کو ایک ہی بار میں سرمایہ کاری کرنے سے گریز کرنا چاہیے اور سمجھداری اور سوچ سمجھ کر ایک سے زیادہ سرمایہ کاری کرنی چاہیے اس کی وجہ سے آپ اپنے گھر کے لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر بنا سکیں گے اور ان کی مدد سے درست فیصلے کر سکیں گے اس ہفتے آپ کے کام کی جگہ پر حالات مکمل طور پر آپ کے حق میں ہوں گے اس کی وجہ سے آپ اپنے زیر علطوہ کاموں کو مکمل کر سکیں گے اور اپنے سینرس اور باز علاوہ آپ کے مستقبل میں ترختی کے امکانات ہیں اتارد کے ساتھ میں گھر میں ہونے کی وجہ سے تخلیقی مزامین سے وابستہ طلبہ کے لیے وقت سازگار رہے گا اور وہ اپنی پڑھائی میں آنے والی مشکلات کو دور کرنے میں کامیاب ہوں گے اس کے علاوہ آپ ان مزامین کو آسانی سے سمجھ لیں گے جن میں آپ کو ماضی میں مسائل کا سامنا تھا برج ہوت اس وقت آپ اپنے خاندان کے کسی فرد کی گرتی ہوئی صحت میں بہتری دیکھیں گے جس سے ذہنی تناؤں سے نجات کی علامت ہوگی ایسے میں خود کو صحت مند رکھنے کے لیے ان کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھیں اور ان کے ساتھ باقائدگی سے یوگا کی مشکل کریں مشتری کے دوسرے گھر میں ہونے کی وجہ سے اس ہفتے آپ خود کو ذہنی دوباؤں سے آزاد پائیں گے نتیجے کے طور پر آپ کی تخلیقی صلاحیت میں اضافہ ہوگا اور آپ ان سے اچھا منافع کمانے کے لیے کچھ بہترین آئیڈیاز بھی خود سکیں گے تب آپ مالی طور پر بھی بڑے فائدے حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اس ہفتے آپ اپنے پرانے دوستوں یا قریبی دوستوں کو دعوت دے سکتے ہیں کیونکہ اس دوران آپ کے پاس اضافی توانائی ہوگی جو آپ کو کسی بھی پارٹی یا تقریب کا احتمام کرنے کی تحریک دے گی تاہم ایسا کچھ کرنے سے پہلے اپنے گھر کے لوگوں سے ضرور بات کر لیں کیریئر کے ذائچہ کے بارے میں بات کرتے ہوئے آپ کی کوششوں اور خیالات کو اس ہفتے آپ کی قسمت کا مکمل ساتھ دے گا جس کی مدد سے آپ کے کیریئر کو اچھی بڑتری حاصل ہونے کا امکان ہے ایسی حالت میں اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کی مسلسل کوشش کرتے رہیں اتارد کے چھٹے گھر میں ہونے کی وجہ سے اس ہفتے بہت سے طلبہ اپنے علم کا اظہار کرتے ہوئے گھرے لو کاموں میں حصہ ڈالیں گے اور اس طرح وہ اپنے والدین کی طرف سے تریف حاصل کریں گے تاہم انہیں اپنی تعلیم کے بارے میں مگرور ہونے کی ضرورت نہیں ہے